آپ کہیں پر بھی ریل میں بس میں یا کہیں بھی کچھ سامان لے کر جا رہے ہیں اگر وہ سامان چوری ہو جاتا ہے تو کس کی ذمہ واری ہے بس کی ریلوے پرشاشن کی سرکار کی نہیں وہ ذمہ واری آپ کی ہے اسی طریقے سے آپ کا سواستہ ہے اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ واری کس کی ہے آپ کی ہے سرکار ذمہ وار نہیں ہے ایسے ہی جو آپ کے بچے ہیں اگر انہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی ذمہ واری ہے کوئی اور ذمہ واری نہیں لینے والا اس بات کو آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے اور اگر کوئی بھی آپ کے مند میں سنچہ ہے تو اس کو کلیر کر لیجئے اپنے دماغ سے سرکار کلیرلی ڈاکیومنٹس میں یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ایمرجنسی یوز کے لیے ان کو ٹرائل بیسز پر ان کو جو ہے ہامی بھری ہے ان کی پرمیشن دی ہے لگانے کے لیے کسی کو بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کی ذمہ واری ہوگی کسی اور کی ذمہ واری نہیں ہوگی اب سمجھے اس بات کو نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ آن ایمنائزیشن نے یہ کہا ہے ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے پانچ سے یا دو سال سے بارہ سال تک کے بچوں کو ہم ایڈوائز نہیں کر رہے کہ انہیں ایمنائزیشن کیا جائے انہیں ٹیکہ دیا جائے یہی نہیں اسی گروپ نے نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ آن ایمنائزیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے شفارش نہیں کی تھی کہ پاندرہ بارہ سے پاندرہ سال کے بچوں کو بھی یہ ٹیکہ لگایا جائے تو پھر کس نے شفارش کی کس کی جو ہے شفارش کے اوپر یہ ٹیکہ لگا جو بارہ سے پاندرہ یا بارہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کو لگا وہ ٹیکہ لگا نیشنل ایکسپرٹ گروپ آن ویکسینیشن ایڈمنسٹریشن فور کوویڈ نائنٹین یہ گروپ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ان بچوں کو ٹیکہ لگنا چاہیے مطلب جو نیشنل ایڈوائزری گروپ آن ایمنائزیشن ہے اس نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا بلکہ اس نے منہ کیا تھا کہ بچوں کو نہیں لگانا چاہیے اب یہ بات کون کہہ رہا ہے پروفیسر ڈاکٹر سنجے رائے جو کمیونیٹیو میڈیسن کے ایمنس ڈلی میں ڈاکٹر ہے اور جو ایڈوائزر ہے یا میں انسٹرکٹر ہے ویکسین ٹرائل کے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بچے اس سے سنکرمیت نہیں ہو رہے ہیں اور سنکرمیت بھی ہو رہے ہیں تو ان میں زیادہ سنٹمز نہیں آ رہے تو ہم کیوں بچوں کو ٹی کے دے کر ٹی کے سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کا خطرہ مول لے وہ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر سنجر آئے ایمنس ڈلی کے کمیونیٹی میڈیسن میں کے بھی بھاگ کے وہ ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر گگندیپ نے اوفیشلی یہ بیان دیا ہے کہ آپ ایک سٹڈی کروائیے ڈیٹیل میں ریسرچ کروائیے کون سا ٹی کا بہتر ہے اچھا ہے جس کے کم سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو آپ دیجئے آپ کو کون منا کر رہا ہے اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر رامن ہے جو ایکس آئی سی ایم آر کے ایکس سائنٹسٹ ہیں وہ بھی اسی طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ بچوں میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور ہر بیماری کے لیے آپ ٹی کا نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہر بیماری اتنی سیویر نہیں ہوتی کئی بار بچے خود بھی اس جی سے لڑ سکتے ہیں جاتی ہے بچوں پر اتنا اثر نہیں کرتی تو جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو بھی کسی طریقے سے مطلب جو ٹرائل ہے وہ نہیں روکے جا رہے ہیں یا جو ایڈمیسٹریشن ہے ان کا وہ نہیں روکا جا رہا ہے ابھی مطلب ایک طرف یہ بیان آ رہے ہیں دوسری طرف بھارت بائیو ٹیک دو سے اور اٹھارہ سال تک کے بچوں کے لیے بوسٹر ڈوز کا ٹرائل کر رہا ہے مطلب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ ان سفیشنٹ ریسرچ اگر ہے تو کیا کرنا چاہیے جب تک سفیشنٹ ریسرچ نہیں آ جاتی اور وہ سب چھوڑیے اگر گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ ہے تو یہ جو ہیلتھ اوفیشیلز ہیں یہ ہیلتھ اوفیشیلز کم سے کم ایک پلیٹ فورم پر تو آئے ان کی تو کم سے کم رائے ایک ہونی چاہیے تب ہی آپ اس دوند کی ستیتی سے نکل سکتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ جب بچے آپ کے ہیں تو نرنے بھی آپ کا ہی ہوگا کیونکہ اس میں سرکار نے تو ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ وہ تو ایمرجنسی یوز کے لیے ان چیزوں کو وہ کر رہی ہے تو ایمرجنسی یوز میں جمہداری آپ کی بنتی ہے آپ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ایک بار کمینٹ کر کے ضرور بتائیں دھنواد جائے